اسلام ہی تھا اور اس میں میشاں سے توید تھی تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پہلے مذہبوں میں سردہ تعظیمی کو جائز کر دے جو کہ بنیادی شرک ہے نہیں شرک نہیں ہے میرے بھائی to bow down شرک نہیں ہے اس کو شرک ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا اللہ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گا جی اگر اللہ کہتا ہے کہ تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے حد رکو یا سجدے کی ہاتھ تک جھکنا جائز ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے تھوڑا بہت جھکنا تو اس شریعت میں بھی جائز ہے سورہ بنی سرینی میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے آجزی کے کندے جھکا کے رکھو ٹھیک ہے یعنی وہ حد رکو تک جھکیوں لیکن ایسے ہوں جیسے آپ کو کوئی بوڑی سر پھیرنے لگتی ہے تو ہاتھ تو آپ تھوڑا سے کر لیتے ہیں یہ تو ماں باپ اور بزرگوں کے سامنے بھی جائز ہے اس کو تو شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا تو اسلام واقعی اندین عند اللہ الاسلام ہمیشہ سے اسلام ہے سجدہ عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے سجدہ اگرچہ ایک پوسچر ہے وہ تو کئی ایک پوسچر ابھی بھی ہیں جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی تو ایک پوسچر ہے چلے ہاتھ باندھنے پہ تو آپ کو مسئلہ ہوگا ہم کسی استاد کے سامنے آسے تو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہاتھ کھول کے تو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے تو ساری پوسچر ادھر بھی آرام کوئی نہیں ہوئے صرف ایک ٹو باؤ ڈاؤن کے اوپر بات کی گئی ہے چلے پہ اس میں آپ سے پوچھو ایک شیعہ کے مجتعید ہیں جو بڑے تویدی ہیں پاکستانی شیعہ تو خیر ان سے زیادہ بہت ہی زیادہ نراز ہیں وہ فرمانے لگے کہ ان سے سوال ہوا نا یہ سوال ہوا وہ کہتے ہیں جی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا جیسے ہم نے قبلہ بنا رہا کہنا وہ کہتے ہیں آدم قبلہ تھے سجدہ اللہ کو تھا نہیں نہیں قرآن کی الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس جودو لی آدمہ آدم کے لیے سجدہ کرو ورنہ ہوتا اس جودو الہ آدم آدم کی طرف کرو لی آدمہ ہے سرح عربی تو آتی ہے سب کو پرپوزیشنز اگر یہ استعمال ہو رہی ہے یہ تو اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر فی قبری ہی کے الفاظ ہیں سرخ چادر بچائی گئی سبیر بدر صاحب نے ترجمہ کیا نبیل اسلام کی قبر کے اوپر بچائی گئی حالانکہ اوپر کے لیے تو اللہ کے لفظ ہوتے ہیں فی قبری تو نہیں ہوتا ان دا گریف اور آن دا گریف کتنا فرق ہے تو سر پرپوزیشن تو آتی ہے نہیں تو گوگل نہیں لیاز کرے گا تو گوگل ہی پاؤ گے نا تو اسی پٹھے بھی لٹک جاؤ نا بزرگ پھوکا بھی مار دینا ہے تصویح پڑ کے انہیں پھر بھی ترجمہ ہوئی کرنا ہے جڑا ہے اچھا یہ اپنا ہے دوستو یہ کمپیوٹر تے گوگل کیوں نہیں بزرگاں دے کابو آنڈا کوئی پھوک مارن نا وابی ہو گیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتاب اچھا ایک سوال اسی سے ریلیٹیڈ آگیا جی کہ یہ جو علماء اور صوفیاء ہیں احمد رضا بریلوی صاحب جو تھے ان کو بھی کتاب لکھنی پڑ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس پر اختلاف ان کی نظر میں تھا تو آخر وہ مطلب سردہ تعظیمی جو سردہ تعظیمی کو جائز کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر جائز کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں حدیثوں کے انکار کرتے ہیں اور ہم نے یہ فقی رکھی ہوئی ہے اہلِ قرآن کے لیے جو حدیثوں کا نہیں مانتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو قرآن میں جائز ہے اب تم اس کی حرمت ثابت کرو قرآن سے وہ کہتے ہیں کہ سورہ حامیمت سجدہ میں آیت ہے کہ مت سورج کو کرو سجدہ نہ چاند کو کرو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ اس سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ مدنی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فریشتوں کا سجدہ کرنے کا تو یہ آپ کھینجتان کے ثابت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے بیگراؤنڈ میں ایک ذہن ہے اور بعض جو دھلیر قسم کے منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سجدہ تعظیم کو جائز سمجھتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں ان کو بس روٹ کرتا ہوں دو نمبر مجھے انہوں نے سروٹ نہیں کرنا گا ایک نمبر بڑھو اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے میں نے نہیں کام سب ڈلوی صاحب نے کہا ہے اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پر بھی کہہ دی جاتی ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صوفی ٹائپ لوگ زیادہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پر فتوے لگاتے ہو اہل محبت پر کون سا فتوہ لگتا ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اقلوتا بیٹا خدا نخستہ کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کوئی بزرگ گیا ہے یا ویسے ہی کوئی عشق محبت لیلہ مجنو والے قصہ لے لیں وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوئے اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و رکاتہ اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں اکل کے ناخن لو عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھڑی کی ہے ابودود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں سنکبرہ البائی حقی کے اندر المستدرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ دیس ہے کہ ایک شخص ہیرہ نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آکے سجدہ کیا قیس بن ساد ان کا نام تھا آپ اپنے سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں میں وہ کوفے گیا تھا نا نجدیوں کے شہر یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والی نجدی ہیں وہاں میں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا نہیں ہے رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو تو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ صلی اللہ نے ان کے لئے رکھا ہے تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یہ تو محبت کا سجدہ ہے محبت والوں کے پر تو فتوہ ہی نہیں لگتا اے تو آڑے بابا ہی کہنے نے صحابہ اکرام نہیں سے نہیں کہنے کہ محبت والوں پر فتوہ نہیں لگتا محبت کی ابتداء اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کریٹری ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر نبی علیہ السلام ایک چیزیں منع فرما دے آپ کوئی کہے جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا جس نے حالی حضرت نے ایک شیر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتے ہیں میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا تو میں دل سے تو حضرت کو سجدہ کر رہا تھا ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ بھی فیزیکلی حضرت کو زیادہ نہیں کرنا ہوتے حرام ہیں تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا تو میں اس پر کہتا ہوں بڑا چکا کام کیتا ہے جی اللہ دے بندے ہو نبی تو دل خوش کیتا ہے جی اس طرح وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے مسلم شریف کی حدیث ایک سے ابھی کہہ رہا ہے میں یتع اللہ و رسولہ فقد رشدہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا و میں یعصیمہ اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا اور آپ فرمانے ہیں بئس الخطیبو انتا کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی تو انہیں دو کیوں کہا یہاں آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈھون آکھے او کافر و مشرک ہے اور نبی الاسلام کیا فرمارے نے جیڑا ڈھون کی ہک آکھے او کافر و مشرک ہے اچھا اس لئے آپ دیکھیں انہوں نے شیعر لکھیں علموں بحث کریں ہوں یار ان کو پتہ علم ہماری موت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قُل رب بزدنی علماء اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم اضافہ کر دے قُل حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْعَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے یہ اکل علم یہ ساری بات ہے اِنَّمَا يَكْشَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے توڑے چلے ایوہ سے چلے ہی ہو ایسے صحیح کہنے نہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اور نمبر ایتھا ہی نہیں ہونا دے ناچنگے تے ویلہ سوٹیے جانگیا آخرت ہی عشق دے چلے نہیں پھینٹی لگ جانی جے عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے ادر وائز جو بھی آپ چیز آگے بندہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام جو ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا تو اسی لئے کہا جاتا ہے حکم جو ہے عدب پر فوقیت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اگر حکم عدب پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جالی عشق تو ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جالی بات ہے وہ کہنا جی بلے شاہ نے ناچ کے مرشد منایا تھی تو آلہ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بدات ہیں اور یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم مدعوت ترمزی نسائی بن ماجہ سے حدیثیں بیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ اور تم ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو ان روایتوں کا کیا کام آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلیپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے صوفیاء تو آلہ حضرت کو بھی نہیں نا مانتے صوفی آلہ حضرت کو بھی کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانہ دیتے تھے توڑا کو روانی باپ کوئی نہیں ہے یہ دا مطلب ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے پھر آلہ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیشے کہہ رہ جاتا ہے آلہ حضرت کا تو ان کو شکر گزار مچے یہ کہ ان کے جو جالی کی دیتے ہیں جن کے پیچھے کوئی قرآن و دیتے کی آیات نہیں تھی ان کو بھی آلہ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کاری دی ہے نہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے مولوی ہیں آہ تو پھر کیا صاحبے وہ کیا لفظ کرتے ہیں کہتے ہیں صاحبے شریعت ہے ایک صاحبے وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں صاحبے دل یعنی وہ ہوتا جو قرآن دیتے پر عمل نہیں کرتا بات ان کا کنسیپٹر نہیں ہے تو وہ آپ اپنے پاس یہ میں رکھیں ہم تو آپ کے نبوی بھائی ہیں ہمیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے نبیل اسلام کے ریفنسے کرنی ہے اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گروہ نانک سے کریں پنجا صاحب چلے جائیں ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی کیونکہ نبیل اسلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بات فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور غزیر خم پر فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کا اعترام کرنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا ان کو کہیں گے اپنا ایک عقیدہ کتاب اور سنت سے ثابت کریں جس عقیدے میں ہم سے تفرد رکھتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ہم بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ نہ ثابت کریں انہوں نے جو عقیدے اپنے جالی بنایا نہ کوئی ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت کریں نہیں ثابت کر سکتے اللہ کے وضل سے اچھا ایک سوال یہ جی کہ ایک جو صحابیہ حضرت ابو غادیہ